اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایک نیو ریسپی کے ساتھ میں آپ سب کو ویلکم کہتی ہوں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں انڈوں سے بننے والے بہت ہی مزیدار حلوے کی ریسپی اتنا مزیدار یہ حلوہ بنتا ہے دانے دار بنے گا اور بہت ہی آسان ہے اس کو بنانا سردیوں کی سپیشل سوغات ہے تو سردیاں آنے والی ہیں اس سے پہلے پہلے یہ ریسپی دیکھ لیجئے گا اور سردیوں میں یہ ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ میری چینل پر نیو ہے سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن پریس کر دیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کے سارے نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہیں تو چلیے جلدی سے اس مزیدار سے حلوے کی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوں گے انڈے یہاں پر میں نے انڈے لیا ہے چھے عدد کے برابر آپ اپنی کونٹیٹی کے مطابق لے سکتے ہیں پروسس سیم ہی ہوگا یہاں پر چھے عدد انڈے لیا ہے اور اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ہوگی یہاں پر ملائی تو ملائی یہاں پر میں نے یوز کی ہے تقریباً 3 ڈیبل سپون کے برابر جس کو بلائی بھی کہا جاتا ہے دودھ کے اوپر جو آ جاتی ہے یہ وہی ہے اس کے علاوہ چینی جائے گی ایک کپ اور دودھ لیا ہے میں نے یہاں پر ایک گلاس کے برابر اب ہمیں چاہیے ہوگا ایک قدر بلینڈر جگ اور سارے جو انگریڈینٹس ہیں اسی میں ہی ایڈ کرتے جائیں گے تو یہاں پر سب سے پہلے ایڈ کر دیں گے انڈے اس ٹائم پر ساری چیزیں ہم ایک ہی جگ میں ایڈ کر دیں گے اور بس بہت اچھے سے مکسنگ کریں گے دودھ ایڈ کر دیں گے اور اس کے ساتھ ہی میں ایڈ کر دوں گی ملائی اور ملائی بھی دیکھیں بلکل فریش ہے اگر آپ نے فریزر میں رکھی ہو تو اسے تھوڑا سا میلٹ کر لیجئے گا اس کے بعد اس میں ایڈ کر دیں گے چینی سارا کچھ بلینڈر جگ میں ہی ڈالیں گے تو چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ زیادہ یا کم کھانا چاہتے ہیں اسی حساب سے ایڈ کر لیجئے گا ساتھ ہی اس میں ایڈ کر دیں گے الائچی پاوڈر اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے الائچی دانہ ہے تو وہ ہی ایڈ کر لیجئے گا لیکن تھوڑا سا زیادہ ایڈ کیجئے گا تاکہ انڈوں سے جو سمیل آتی ہے وہ بلکل بھی نہ آئے زردہ کلر ایڈ کر دیں گے تقریباً 3 پنچز کے برابر اور بس اب ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اس سے پہلے اس میں ایڈ کر دیں گے کیورا ایسنس یہ ضرور ایڈ کیجئے گا اگر یہ نہیں ہے آپ کے پاس وینیلہ ایسنس موجود ہے وہ ایڈ کر لیجئے گا تو دیکھیں میں نے اس اچھی طرح سے بلینڈ کر لیا ہے بلکل سمودھ سا بلینڈ ہو چکا ہے یہ اب ہم نے اس کے کوکنگ سٹارٹ کرنی ہے تو اب اس مکسر سے ہم بنائیں گے انڈوں کا حلوہ تو چلیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوگا ایک ادد پین اور اس میں ایڈ کر دیا ہے میں نے 3 ٹیبل سپون کے برابر دیسی گھی دیسی گھی سے یہ حلوہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے اگر آپ کے گھر میں موجود ہے تو ضرور ایڈ کیجئے گا اگر نہیں ہے تو آپ نے گھی ہی یوز کرنا ہے تو جیسے یہ تھوڑا سا میلٹ ہوگا تو اس میں ہم نے ایڈ کر دینا ہے وہ لیکوڈ جو ابھی ہم نے بنایا ہے ایکس کا یہ سارا ہی اس میں ایڈ کر دیں گے اب اس ٹائم پر کوئی بھی انگریڈینٹ ہم نے ایڈ نہیں کرنا ہر چیز ہی ہم نے پہلے ہی ایڈ کر دی ہے جگ میں تو یہاں پر دیکھیں میں نے اس مکچر کو ایڈ کر دیا ہے اب یہ مکچر کافی پتلا ہے اس کو ہم نے اتنا کوک کرنا ہے کہ یہ ہارڈ فارم میں آ جائے اس ٹائم پر آپ نے سپون کو مسلسل چلانا ہے سپون آپ نے نہیں چھوڑنا تھوڑا سا محنت والا کام ہے لیکن جو حلوہ ہے بہت ہی غزائیت سے بھرپور ہے اور بہت ہی مزیدار بنتا ہے اور صدیوں میں تو بہت ہی زیادہ یہ کھایا جاتا ہے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا تو اس ٹائم پر جو فلیم ہے وہ میڈیم ٹو لو کی طرف رکھے گا یعنی کہ درمیانی آن سے بھی تھوڑی کم تو بہت ہی مزیدار اور پرفیکٹ سا حلوہ بنے گا سمیل بھی بلکل نہیں آئے گی اور اس کو ہائی فلیم پر نہیں پکایا جاتا ہائی فلیم کس ٹائم پر کرنی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی اور مسلسل سپون کو چلانا ہے تاکہ بہت ہی دانے دار سا حلوہ بنے اور بڑے بڑے جو چنگس آتے ہیں ایکس کے وہ نہیں بنے گے بہت ہی دانے دار حلوہ بنے گا تو دیکھئے جیسے جیسے میں اس کو کوک کر رہی ہوں تو یہ اور پتلا ہوتا جا رہا ہے آپ نے سٹارٹ میں بلکل بھی فلیم کو ہائی نہیں کرنا اگر آپ ہائی کریں گے تو اس میں جو دانے دار بنتی ہے لوگ وہ بلکل بھی نہیں آئے گی اس کی چنگس بڑے بڑے بن جائیں گے جس طرح سے اوملیٹ یا پھر ایک بنائے جاتا ہے اس طرح سے تو وہ ہمیں نہیں چاہیے ہمیں دانے دار حلوہ چاہیے یہاں پر دیکھئے میں اس کو کوک کرتی جا رہی ہوں اور یہ اپنی فارم میں آتا جا رہا ہے اور یقین مانے یہ اتنا سوفٹ بنے گا جس طرح سے ربڑی بنتی ہے سیم اسی طرح سے اور بہت ہی کھانے میں ٹیسٹی لگتا ہے ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے گا تو یہاں پر دیکھئے ابھی اس میں پانی بھی موجود ہے اور اس میں جو ابھی اوئل ہے وہ بھی اوپر نہیں آیا تو جیسے ہی اوئل اوپر آنا سٹارٹ ہوگا تو ہم سمجھیں گے یہ بلکل پرفیکٹی ریڈی ہے تو یہاں پر تقریباً پانچ سے چھے منٹ میں نے اسے اور کوک کیا تو بہت اچھے سے یہ ڈرائے ہو چکا ہے اوئل بھی اوپر آ چکا ہے اور بہت ہی زبردست سی اس میں سے خوشبو آ رہی ہے اور جو انڈے کی ایک خاص مقصود سی سمیل ہوتی ہے وہ بلکل بھی نہیں آئے گی ٹرائے کر کے دیکھئے گا جب یہ پک جائے تو اوپر سے میں نے ایڈ کر دیا ہے اس کے اوپر آلمنٹس اور کٹ کر کے ایڈ کیجئے گا ساتھ میوے ایڈ کر لیں گے اور کوئی بھی آپ اس پہ ڈرائے فروٹ ایڈ کر سکتے ہیں شادیوں پر یہ لازمی بنائے جاتا ہے سردیوں میں اور بہت سے ایسی فیملیز ہیں جہاں دعوتوں میں یہ سپیشل رکھا جاتا ہے تو اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے گا دیکھئے بہت اچھے سے میں نے اسے مکس کر لیا ہے اس کا فلیور بہت ہی مزیدار بنے گا کیونکہ ہم نے اس میں ایڈ کی ہے ملائی اگر آپ کے پاس کھویا نہیں ہے ملائی موجود ہے وہ جو ہر گھر میں ہی موجود ہوتی ہے تو وہ ہی ایڈ کیجئے گا لازمی اور یقین مانئے بہت ہی مزیدار اور خوشبودار یہ حلوہ بنتا ہے کافی ہلدی ریسپی ہے بچوں کے لیے بہت زبردست ہے بڑوں کے لیے بہت اچھا ہے اور اسپیشلی سردیوں میں اس کو بنایا جاتا ہے اور جن لوگوں کو سردی بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے ان کے لیے یہ بہت ہی بیسٹ ہلوہ ہے ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے گا اور بنانا بھی بہت آسان ہے بس اچھے سے آپ نے اس کو کوک کر لینا ہے اس کی بنائی کر لینے ہے اور سرف کر دینا ہے تو دیکھیں کتنا پرفیکٹا دانیدار سا ہلوہ بنا ہے اور کھانے میں بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی زیادہ لازیس ہوگا بغیر کھوئے سے اسے بنائیں گے جسٹ ہم نے ایکس ہی یوز کیے ہیں ملائی یوز کیے ہیں اور دودھ یوز کیا ہے تو اس ریسپی کو ٹرائے کر کے مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا چینل پر نیو ہے سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن پریس کر کے جائے گا اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا تھانکس واروچنگ اللہ حافظ